تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چھٹا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر دیکھیں تا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا علیہم یہاں پر یالین ہے اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے ہم کے میم میں اظہار شفاوی ہو رہا ہے اسے جلد پڑھنا اب یہاں پر با ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا اور با میں قلقلہ ہوگا نئی یہاں پر یالین ہے اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے آدمہ حمزہ میں کھڑا زبر ہے کھڑا زبر علیق مدہ کی طرح ہوتا ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے بالحق یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرکر باسے مل کر پڑھ جائے گا حق بھی قوف کو پور پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے اور یہاں پر وقف کریں گے تو قوف کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں قوف میں قلقلا بھی ہوگا یہ میم وقف لازم کی علامت ہے یہاں پر ٹھارنا ضروری ہے تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَىٰ أَبَنَيْ آدَمَا بِالْحَقُقُ اِذْ قَرَّبَ قَوف کو پور پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے ہے اور راکو بھی پور پڑھیں گے بامِ علیف مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے قربانا یہاں پر بھی قوف کو پور پڑھیں گے راکو پور پڑھیں گے بامِ علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے نن کی تنوین میں احفہ ہو رہا تنوین کی آواز کو ناکھ میں چھپا کر پڑھیں گے فَتُو قُبِّلَ قَوف کو یہاں پر پور پڑھیں گے مِن کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا اسے جلد پڑھنا ہے اَحَدِهِمَا مَا 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 لِفْمَدَّا ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے وَلَمْ کے مِن میں اظہار شفوی ہو رہا اسے جلد پڑھنا يُتَقَبَّل مِنَل یہاں پر لام ساخن حرف ہے تو پیچھ والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے خواہ کو پور پڑھیں گے اور یہاں پر را کا زیر سکون سے بدل جائے گا وقفی کے صورت میں تو را کو پور پڑھیں گے یہاں پر خواہ کو بھی پور پڑھیں گے اس طرح سے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقُبَّلْ مِنَ الْآخَرُ قَالَا قَافَ کو پور پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے قَاف میں قلگلہ کریں گے اور قَاف کو پور پڑھیں گے نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا اور قَاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی کے صورت میں تو اس طرح سے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَا یہاں پر قَاف کو پور پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اِنَّا مَا نُون مشدد جو غنہ ہوگا مَا 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 لِف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے اِتَقَبَّلُوا اللہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحریق حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا اور اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے کھڑا زبر ہے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے مِنَا اللہ یہاں پر لام ساکین حرف ہے تو پیچھے والے متحریق حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا متقین قاف کو پور پڑھیں گے یہاں پر اور یا مدہ ہے پھر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مدہ عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طول ولا ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گا غنہ اور اخفہ کے ساتھ میں اسے اقلاب کہتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا تو یہاں پر اس تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس تا کو پڑھیں گے اور اس سے بھی یاد رکھنا ہے جب ساکن حرف اور مشدد حرف ایک ساتھ ہو تو ساکن حرف والے کو نہیں پڑھتے ہیں علیہ یادہ کا لیتا قطولانی قوق کو پڑھیں گے اور قوق میں قلقلہ کریں گے نی میں یا مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیچیں گے ماں میں مد منفصلے سے تین چار علیف کے برابر کھیچیں گے انا میں جو علیف ہے اس علیف مدہ کو نہیں پڑھا جاتا بیبا میں علیف مدہ کو کھیچیں گے ایک علیف کے برابر ستین قوق کو پڑھیں گے اور تی میں ادغم ناکسورہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے الائکہ یہاں پر یالینے سے نرب آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے لئکہ قبور پڑھیں گے اور قبور پڑھیں گے اور قبور پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو قبور کا سبر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے لئیم بسدتا الی یدک لی تقتلنی ما آنا بباسطی یدیا الائک لی اقتلنی اینی نون مشدد غنہ ہوگا پھر مد منفصلے اسے تین چار علیف کو برابر کھیجیں گے اخوف خواہ کو پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے یہاں پر اللہ مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرکر فاس مل کر پڑھا جائے گا اور اللہ کے لام کو پڑھیں گے کھلا زبر ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے ربا میں روح کو پڑھیں گے یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھوالے متحرکر باسم لے کر پڑھا جائے گا عام ہے عائن کھڑا زبر ہے سیگلیف برابر کھڑی جائے می میں یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر بھی مدہ عارض وقفی روضہ تو اس طرح سے پڑھیں گے انی اخوف اللہ رب العالمین انی یہاں پر بھی نون مشدد غنہ ہوگا پھر یہ مدہ منفصلے سے تین چار علیف کے برابر کھڑیں گے اوری میں روک و بارک پڑھیں گے یا مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھڑیں گے ان کے نون میں اخفہ ہورا نون کے واس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے تبو مجھو مدہ ہے یہ مدہ منفصلے سے تین چار علیف کے برابر کھڑیں گے نہیں یہ مدہ متصلے تو اسے تین چار علیف کے برابر کھڑیں گے بی اث می یہاں پر ساکن حرف ہے تو پیچھ والے متحریق حمزہ سے مل کر پڑھ جائے گا می میں یا مدہ اسے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے و اثمی کا فتر کونہ کونہ باؤ مدہ اسے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے مین کے نون میں زار حق کی ہو رہا ہے اسے جلد پڑھنا اس میں سعود کو پڑھیں گے اور روف مستالیہ میں سے ہے خامہ کڑا زبارے ایک علیف کو برابر کھیجیں گے یہاں پر نون مشدد حرف ہے تو پیچھ والے متحریق حرف باغ سے مل کر پڑھ جائے گا اور نون مشدد دے تو غنہ ہوگا اور علیف مدہ ہے اور پھر یہاں پر وقف کریں گے تو راہ کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مدہ عارض وقفی ہوگا اور راہ کو پور پڑھیں گے اس طرح سے انی ارید انتبو ابی اثمی و اثمک فتکون من اصحاب النار و ذالکہ اسے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے جازا میں جو مدہ ہے مدہ متصلے سے تین چار علیف کے برابر کھیجیں گے یہاں پر حمزہ وعاو کی شکل میں اور یہاں پر غاو مشدد حرفیں تو پیچھے والے متحد کر حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا غاو کو پور پڑھیں گے اور رفا مستعلیہ میں سے ہے اور کھڑا زبر ایک علیف کے برابر کھیجیں گے اور یہاں پر نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی تصورت میں تو پھر یہاں پر بھی مدہ عارض وقفی ہوگا و ذالکہ جزاء الغالیمین فطو یہاں پر طا کو پور پڑھیں گے رفا مستعلیہ میں سے ہے لہو جب میں الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے نفسو ہو ہو میں یہاں پر بھی الٹا پیش ہے اسے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے قوتلا میں قوف کو پور پڑھیں گے اخیہی خوا کو پور پڑھیں گے اور یا مدہ ہے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے فقوتلا ہو قوف کو پور پڑھیں گے ہو میں واو مدہ ہے الٹا پیش ہے ایک علیف کے برابر کھیجیں گے فَأَصْبَحَ سَوْتْ قُبُور پڑھیں گے حروف مستعالیہ میں سے مِنَلْ یہاں پر لام ساکین حرف ہے تو پیچھے والے متحاری خرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا خواہ کو پڑھیں گے کھڑا زبر ہے ایک علیف کو برابر کھچیں گے ری راہ کو بارک پڑھیں گے یا مدہ ہے یہاں پر اور نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا وقفی صورت میں تو یہاں پر مدہ عریض وقفی ہوگا فَقَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ اللَّهُ کلام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحاری خرف ساتھ سے مل کر پڑھا جائے گا کھڑا زبر ہے ایک علیف کو برابر کھچیں گے اور اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے غرابر میں غین کو پور پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے روح کو بھی پور پڑھیں گے علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھچیں گے بَعِمِ اِدْغَابِ نَاقِلْ سُرَا غُنَّةِ کے ساتھ میں پڑھیں گے یَبِ کِبَا میں قَلْقَلَا ہو رہا ہے اور فِي الْأَرْضِ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحاری خرف فاس مل کر پڑھا جائے گا ارضی میں روح کو پور پڑھیں گے زود کو بھی پور پڑھیں گے لئیو ریاہو راہ کو بارک پڑھیں گے عُّمِ اُلٹا پیش ہے اسے ایک علیف کو برابر کھچیں گے قَعِفَا میں یَا لِنِ اسے نرم عواص کا ساتھ جلد پدھیں گے یواری اس میں علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھچیں گے عِمِ یَا مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھچیں گے اور راہ کو بارک پڑھیں گے عِقِعِ فَوْقْقُر واقف کریں گے تو حاک سر سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر بھی مدعہ عارض وقفی ہوگا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیوریہو کیف یواری سوءت اخیر قولہ قوف کو پر پڑھیں گے علیف مدعہ ہے ایک علیف کے برابر کیچیں گے یا وی لیتا یا میں کھڑا زبر ہے اسے ایک علیف کے برابر کیچیں گے وی میں یا لینے اسے نرم عواظ کے ساتھ جلد پڑھیں گے اور یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھ والے متحری خرف دال سے مل کر پڑھا جائے گا غراب میں غین کو پر پڑھیں گے حروف مستالیہ میں سے ہے روح کو بھی پر پڑھیں گے اور علیف مدہ ہے ایک علیف کے برابر کچیں گے یہاں پر واؤ میں علیف مدہ ہے اسے ایک علیف کے برابر کچیں گے روح کو بارک پڑھیں گے سو میں واؤ لینے سے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے اخی خواہ کو پڑھیں گے اور یہاں پر یامدہ ہے ایک علیف کے برابر کچیں گے دیکھئے قَالَ يَا وَيْلَتَا اَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَتَ اَخِي فَأَصْبَحَا سَوْءَتَ اَخِي اور یہاں پر نون مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحاری کارب نون سے مل کر پڑھا جائے گا اور نون میں غنہ ہوگا خلا زبار ہے ایک علیف کے برابر کچیں گے مِ میں یامدہ ہے ٹھیک ہے یامدہ ہے تو اسے ایک علیف کے برابر کچیں گے اور یہاں پر دیکھئے سب سے اوپر جو علامت ہے تین نکتہ اس کو مُعَنْقَ کہتے ہیں ٹھیک ہے مُعَنْقَ کہتے ہیں یہ کہیں پر بھی ہوتا ہے دیکھئے یہاں پر کئی ہے ایک آیت ہے پھر جی میں پھر لام علیف ہے پھر سب سے اوپر گول تین نکتہ ہے تو سب سے اوپر جو علامت ہوتی اس پر عمل کیا جاتا ہے تو گول جو تین نکتے والی جو علامت ہوتی یہ کہیں پر بھی ہوتی ہے تو دو جگہ ہوتی ہے دیکھئے یہاں پر ہے اور یہاں پر مِنْ اجْلِ دَعْلِقِ یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہے تو دونوں جگہ میں سے کوئی ایک جگہ وقف کرنا ہے ایک جگہ نہیں کرنا ہے اب ان دونوں میں سے کہاں پر کرنا بہتر ہے تو دیکھئے یہاں پر لکھا اس کے بعدے میں مُعَنْقَ و پانچ اندل متأخرین یعنی متأخرین کے نزدیک یہاں پر مُعَنْقَ ہے اور یہاں پر دوسری جگہ کرنا بہتر ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھئے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر وقف کیا کرتے تھے تو یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے یہاں پر نہ کریں بلکہ یہاں پر کریں مِن قنون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے سجل پڑھنا ہے اجلی جیم میں قلقلہ ہو رہا ہے دعا میں کھڑا زبر ایک علیف کے برابر کھیجیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو کعب کا زبر سکون سے بدل جائے گا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ اَجْلِ ذَلِكَ مِنْ اَجْلِ ذَلِكَ